یہ زگزگ بٹھا ہے جو ملتان میں تیار ہو رہا ہے اس بٹھے میں یہ رای آفتاب کا بٹھا ہے ایڈوکیٹ کا یہ زلہ ویہاڑی میں سب سے پہلا بٹھا یہ ہی ہے اور آج اس بٹھے میں ہم مٹی ڈال رہے ہیں اور اس پر ڈاٹ شروع ہوگی پھر یہ اس بٹھے کے منشی صاحب ہیں بھائی محمد شبیر صاحب السلام علیکم سر کیا حال ہے سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اور دوسرے بٹھے میں تبدیلی کیا دیکھی ہے بہت فرق ہے اس میں یعنی کہ یہاں پر مزدور آسانی سے کام کرتے ہیں اور اس کے مثالے کا خرچہ بھی کم ہے شایئے ہے ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ سر آگے انشاءاللہ آگے دوبارہ بھی ان سے ملاقات ہوگی یہ بٹھے کی مین لائن ہے سنٹر لائن ہے یہ اس کے اوپر والے کھڑے ہیں یہ ہمارے ورکر کام کر رہے ہیں یہ اس بٹھے کی چمنی ہے سر ان قریب انشاءاللہ اس بٹھے کو ہم مکمل کر کے یہاں پر کام شروع ہو جائے گا پنکیٹوں کا آج ہم آپ کو ملاتے ہیں اس بٹھے کے بنانے والے انجینئر صاحب محمد ریاض صاحب سے جنہوں نے اس بٹھے کو تعمیر کیا اور اس بٹھے کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ پرانے بٹھے میں کیا نقصانات ہیں اور نئے بٹھے میں کیا فوائد ہیں جو ہم آج ان سے ملاقات کر رہے ہیں سر السلام علیکم ٹھیکدار صاحب کیا حال ہے انجینئر صاحب کیسے ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سر آپ یہ بتائیں جو اس بٹھے کی تعمیرات ہیں اس بٹھے میں آپ یہ ہمیں پہلے بتائیں کہ ہم تو بٹھےوں کو لانا چاہتے ہیں زگزہ پر تو ہم ان کو یہ تسلیل دیں بھئی اس بٹھے میں اور اس بٹھے میں خرچے کا کتنا فرق ہے یہ بنانے میں بنانے میں تھوڑا سا زیادہ ہے اس لیے لوگ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ یہ بٹھے جو آئے ہیں زگزہ نہیں ٹکنالوجی اس کا مسالہ کام بلتا ہے اور اس میں ہیٹ بھی اچھی بٹھتی ہے ماشاءاللہ اور پرانے بٹھے میں جو کام ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ مسالہ جلدہ تھا اور جو دھوئے کا سسٹم ہے جو وہ حکومت نے کہا ہے کہ یہ جو دھوئے ہیں بسیت خو خراب کرتا آنے والے بچوں کے فیفرے خراب ہو رہے ہیں اور یہ سانس کی بمار پلوشن پھیل رہی ہے اسے پورے ملک میں یہ جو نقصانات ہیں یہ بیماری کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور بیماری کو دور کرنے کے لیے جو کاروبار کرتا ہے کسی کی خاطر اگر ان بچوں کی خاطر پاکستان کے ہیرو بن جا اور پاکستان میں یہ زگزگ بٹھے لگائیں تاکہ صحت آئے اور صحت پر ان شاء اللہ اللہ پاک ہر کو صحت دے اور بچوں کو بھی دے اور بڑوں کو بھی دے جو بیماری ہے وہ تو بیماری ہے اللہ بہت معافی دے کاروبار کرنے کا کیا فیدہ جو پہلے انسانی کے رد کے لیے بھی وابال بن جائے سر یہ تو آپ نے بہت ماشاء اللہ اچھی بات بتائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بھی آدمی نیا زگزگ لگائے گا تو اسے آپ یہ کیسے سمجھائیں گے آپ ہمیں بھی سمجھائیں اس بٹھے میں پیسے تھوڑے لگتے ہیں بنانے میں اس میں زیادہ کیوں لگتے ہیں اور اس میں فائدہ کیا زیادہ لگانے کا اگر پیسے کوئی آدمی زیادہ لگاتا ہے جیسے کوئی مہران چلا رہا تو اسے کہ چاہیے کہ بڑی گاڑی لے تو بڑی گاڑی میں مزہ بھی تو زیادہ ہوتا اس لئے آدمی زیادہ پیسے پڑتا ہے تو آپ یہ بتائیں اس بڑے بٹھے کو لگانے کا مزہ کیا ہے فائدہ کیا ہے اس کا یہ فائدہ ہے جو بٹھے دو چلا رہے ہیں وہ ایک چلا لیں اور یہ جو پکائی ہے اس کی بہت تیز ہے بلور پر کریں یا چمنی نیچرل نیچرل پروسیس قدرتی طاقت اللہ فاغ نے اس میں بھی قدرتی طاقت بہت دیا اور جو نیچرل جو دوسرا ہیں وہ ہیں بٹھا بٹھے کے معاملے میں یہ لوگ سمجھیں تو میں پرانے بٹھے بہت بنائے اتنے بنایا کہ ایک مہینے کے اندر بارہ بارہ بٹھے میں نے تعمیر کی ہے میرے شگرد ہیں میں چشتی اگر رہنے والا ہوں اور میں ادھر یہ آدمی نیا ہے اور اس نے اپنی زمین میں یہ بٹھا لگا رہا ہے یہ بھی پرانا لگا سکتا تھا لیکن نہیں اس نے سوچا کہ میں ان بچوں کی خاطر یا اس ملک کی خاطر میں جو کاروبار کرنا ہے تو زگزگ بنا ہوں تو زگزگ بنانے کا فیدہ یہ ہے کہ جو دو بٹھے چلا تو وہ ایک چلا لیں اور اس کی بہت فقائیہ تیز اور اس میں اینٹ بھی زیادہ پکتی ہے کہ اس کی سپیٹ زیادہ چمنی کی زیادہ رفتار ہے بلور ہے تو وہ زیادہ رفتار اگر کام رفتار کریں تو کامٹ پاکتی ہے میار کامیاب بتائیں میار اس ان کا زیادہ رزالٹ ایک نمبر آتا ہے کیونکہ اس پھوڑا باس چاک دو ستراثی میں نے پاکستان کا پہلا بٹھا تعمیر کیا تھا اور اس میں اتنا رزالٹہ کہ پاکستان میں لاہور والے ملتان والے انہوں نے آج میں ملتان ایریے میں آیا ہوں تو یہ اس بٹھے کی مانند اس بٹھے کی وجہ سے آیا ہوں نہ میں انہیں جانتا تھا یہ نہ مجھے جانتے تھے انہوں نے بہت وزٹ کیا اور میرے پہ پاس آئے تو میں نے یہی سمجھایا کہ جا کر دیکھ لو بٹھا تھی چل رہا ہے اس میں ایٹ کی رنگت بہت ہے پکائی بہت اچھی ہے شعیب نیازی صاحب نے بھی ہمیں یہی ترجیح دی تھی پاکستان کے صدر ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں تو اس نے یہ آگاہ کیا کہ پرانے بٹھے نہ لگاؤ اور نئے لگاؤ تو نئے لگاؤ چلور کا کتنا فرق ہے مثالے کا اس میں اس میں اور اس میں بٹھے میں کیس بٹھے میں جو پرانا بٹھا تھا اس میں پرانا بٹھا جو تھا وہ ایٹ پر تقریباً دو ہزار اٹھارہ سو میں یا پچی سو تک جو مہنگے مثالے ہیں تو یہ بٹھا ہے اس میں بارہ سو میں ایک ہزار اٹھ جائے پکی آتی یعنی کہ مالے کو کافی فائدہ ہے چار اور اوپر جو اس پر ورکر کام کر سو روپے کا جب وہ جلتا تھا تو یہ ساٹھ روپے میں جلے گا اور اس میں چالیس پر سا جو کام کرنے والے مزدور ہیں آج تک انہوں نے جو کام کیا تو بڑی تکلیف اس کے ساتھ کیا یہ بٹھا جو ہے اس میں نہ تو اس میں داخل ہونا پتا ہے کھڑوں میں یہ اوپر کام کر رہے ہیں تو کام کرنے کا یہ مزہ ہے کہ جو بٹھا زگزگ چلائے گا تو مزدور بھی خوش آلائیں مزدوروں کو سکون ہے تنخواہ تو اتنی آئے لیکن مالک کبھی یہ فیدہ ہے کہ ان کے اینٹ زیادہ پاک جائے گی اور اس میں ریزلٹ آگا انشاءاللہ آپ سب بھائی مل کر دعا کریں کہ اللہ بٹھے کو کام یہی میری بات ہے پورے پاکستان کہ میں پاکستانیوں سے میں بھی مسلمان ہوں تم بھی مسلمان ہوں اور یہ اس کلمے کی طاقت سے ہم پاکستان کو بنایا کہہ دیا اور اس میں آج جو بیماری پھیر رہی ہے بس اس سے بچیں جو بٹھے یہ آئے ہیں اس میں بیماری نہیں ہے اس کا دھوان صاف ہے جو کن وائٹ دھوان کرتا ہے یہ بٹھا ہے اس لئے وہ دھوان ویسے اتنا اس میں جو ہنتی گندہ کتی ہے جو سوا یہ وغیرہ جو بیماری پھیلاتا ہے اوپر چمنی کے جا کر یہ راستہ دوسرے راستے سے الاغ راستہ انہیں نے تیار کیا کن وائٹ کیا دھوانے کو پائپ کے ذریعے پہلے جو تھا وہ فیدے رستے میں دھوان آتا تھا تو وہ اوپر چمنی میں جاتا تھا اور چمنی کو اوپر جا کر پورا بٹھا بٹھے میں یہی فرق آیا ہے میں نے جب پہلا بنایا تو مجھے دردر کر بنایا اور جو یہ بنا رہا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ میں آپ کو آگا کروں گا آپ مجھے بلائیں میں آپ کو سمجھاؤں گا اور لوگوں کو سمجھاؤں گا اور دوسرے مستریوں سے التماش ہے کہ وہ آ کر مجھ سے پوچھیں اور میں ان کے بتاؤں اور ان کو جا کر ان کا کام کو چیک کروں اور میں سمجھاؤں گا یا ایسے بڑھوں گا پرانے بٹھے ہیں جن کے پاس سب بٹھوں کو کریں تو نہیں پھیری جا سکتی وہ پرانے بٹھے تو بہت آسان ہے اس میں کھڑے کنوائٹ کرنے چاہیے اور دھوئوں اوپر ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے یہ بنے ہوئے تو اس میں کیا کیا چیزیں تبدیل کرنے ہوئے وہ چمنی جو ہے وہ پرانی کام وہ چمنی جو بنی ہوئے اس میں بلور لگا لیں اگر بلور کو نہیں لگاتے تو پھر چمنی والا اور یہ جو انسان طاقت رکھتا ہے تو وہ بنا لے گا اور جو نہیں طاقت رکھتا وہ بلور لگا کر وہ بٹھے پرانے بلور تو زیادہ ہم نے سنا ہے بلور تو بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے بلور کی وجہ سے تو بہت پریشان نہیں ہوتی ہے جب لوگوں کو پتا نہیں تھا اس لیے جب لوگوں نے یہ بلور میں نے چلائے ہیں اور بلور میں بہت فرق ہے کیوں گے جو بٹھا جتنا ہو اتنا بلور لگانا چاہیے جو پہلے بٹھا چھوٹا ہوتا بلور بڑا لگا لیتے بجلی کا خرچہ بھی زیادہ ڈیزل کا بھی زیادہ جو بجلی چلی جاتی ہے پھر جنیٹر سٹار کرنا پڑتا ہے اس لیے تو آپ یہ ہمیں مشہد دیں کہ بلور زیادہ بیٹر ہے یا چمنی دونے بہتر ہیں بلور جو ہے وہ پہلے پیسے لگایا جاتا ہے تو ہم نے تو سنا تین ماہواز بلور خراب ہو جاتا وہ اچھا بنا لیں سٹیل کا اور اچھے کاریگروں سے چمنی تو پھر ایک ہی بار بنے گی چمنی ایک بار بنے گی چمنی اتنیا زیادہ نہیں کوئی بنائے گا اور بلور لگا کر یہ زگ زگ بٹھا کیا جا سکتا انہوں نے نقشہ دیا ہے جو بلور کو پسند کرے وہ بلور لگا ہے جو چمنی کو پسند کرے تو چمنی انشاءاللہ نیچرل چمنی قدرتی طاقت میں زیادہ اچھا کام کرتی اچھی پکائی چمنی کی ہے یا بلور کی دونوں کی ہے برابر ہے سیم ٹو یو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سی سیکھنے میں آسانی ہے مستریوں گوث میں تھوڑے سپیٹ کا حساب کتاب رکھنا پہتا ہے اس لئے وہ لوگ کاریگر ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں جو بٹھے جب زگ زگ سارے بنیں گے تو میں نے سنا کہ پانچ مہینے کے بعد ویسے پاکستان حکومت نے اعلان کیا کہ بٹھے ختم کر کے زگ زگ لگاؤ تو پھر کئی لوگ بلور لگائیں گے کہ چمنییں بڑھوائیں گے تو اسے طرح کم چلتا رہے گا میں سب بھائیوں سے یہ ایک دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کی دور کو سمجھیں اور بیماری کو ختم کریں اور یہ بٹھے لگا کر اپنی روزی کا آغاز کریں اللہ پاک کے ہاتھ میں یہ روزی آئے وہ ہی دے رہا ہے سب کو باقی ٹھیک ہے سر انشاءاللہ جب آپ کا بٹھا چلے گا ہم دوبارہ وزٹ کریں گے اور آپ کے بٹھے کو دیکھیں گے یہ سر ہمارا یوٹیوب چینل آپ دیکھ سکتے ہیں زگ زگ ٹیکنالوجی انجینئر محمد ریاض جس میں پر انہوں نے ایڈ دیا اپنا کسی بھی بائی نے بٹھا لگوانا ہو تو ہم ان کا خوشی سے بٹھا لگا بھی دیتے ہیں یہ اور بہت تسلیب اکش کام بھی کرتے ہیں یہ ہم ان کے جو بنیاد دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بنیاد رکھے تاکہ کہ بعد میں مالک کو پریشانی نہ ہو آپ ہمارا یوٹیوب چینل کھولیں زگ زگ ٹیکنالوجی انجینئر محمد ریاض اور وہاں پر آپ ان کا نمبر بھی پائیں گے اور ان کے جو باقی کے لیکچرز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ خود ہی یقین کریں گے کہ واقعی یہ کام اچھا ہے